نمشکار آج میں جو آپ کو بزنس آئیڈیا بتانے والا ہوں وہ کہیں بھی چلے گا اگر آپ گاؤں میں رہتے ہو تو بھی چلے گا اگر آپ مہیلہ ہو تو بھی کر پاؤ گے اگر آپ پوروس ہو تو بھی کر پاؤ گے اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو بھی کر پاؤ گے کہیں سے رہ کے بھی کر سکتے ہو اور اچھا کر سکتے ہو پروڈکٹ بنانے میں بہت زیادہ کاؤسٹ بھی نہیں آئے گی میں ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے پیسے میں وہ کام کر پاؤ گے میرا عدیس یہی رہتا ہے کہ آپ کچھ کم سے کم پیسے میں اچھے سے اچھا پروفٹ ہو اچھے سے اچھا لاب تو اس کی تحت میں جو آج یہ بزنس لے کے آیا ہوں یہ گارمنٹس کا ہے یعنی کہ لیکن گارمنٹس کا ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے جا کے خرید لو کہیں جا کے بیز دو نہیں میں آپ کو خود آپ کے اپنے گھر میں آپ کے اپنے گاؤں میں آپ کیسے چھوٹی سے اپنی مسین سے کیسے آپ اپنا پروڈکٹ بنا سکتے ہو اور کیسے آپ مارکٹ میں بیش سکتے ہو ہول سیلر کو میں جو بتاؤں گا وہ ہول سیلر کو اور بہت اچھا پیسہ کما پاؤ گے آگے چل کے اسے اور لارج کر سکتے ہو اگر آپ کا چلنے لگے تو ایک مسین سے دس مسین دس مسین سے دس کاری کر کچھ بھی کر سکتے ہو یہاں تک کیا فیکٹری بھی لگا سکتے ہو لیکن شروعات میں آپ ایسا مت کرنا جو میں اس طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے چلنا تو پتہ ہے آپ کی فیکٹری بھی لگ جائے گی اور آپ کا کبھی نقصان نہیں ہوگا میں ہمیسہ یہ سوچتا ہوں جب بھی میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں یا کوئی بھی چیز کرتا ہوں تو دسیوں بار یہ سوچتا ہوں وہ وزنس آئیڈیا بتانے سے پہلے کہ کہیں اس میں جو آپ سن رہے ہیں ان کا نقصان تو نہیں ہو جائے گا مطلب اپنی پوری طاقت اس بات پر زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ آپ کا نقصان نہ ہو تو نقصان نہ ہو یہی سوچ کے کرتا ہوں اور اس کے لئے میں آگے جو یہ آپ کو آئیڈیا بتا رہا ہوں اس کا جو میں پروسس بتاؤں گا اسی پروسس سے کرنا نہیں تو ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے اس کے لئے جو پروسس بتا رہا ہوں وہی کرنا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ سمجھو سب سے زیادہ گارمنٹس میں بکنے والا پروڈکٹ اگر مہلاؤں کے لئے ہے اگر آپ مہلاؤں کے ویئرز کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے میکسی میکسی سب سے جس کو گنایٹ گاؤن بھی بول سکتے ہیں الگ الگ جگہ الگ الگ بات بولی جاتی ہے بٹ جو میکسی ہے جو ہمارے اتر پدیس کانپور کی بھاسا ہے وہ سب سے زیادہ پہنے جانے والا پروڈکٹ ہے اور سب سے زیادہ بکنے والا پروڈکٹ ہے اب سر آپ کہو گے کہ سر مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے آپ کیسے میں کر پاؤں گا تو ہاں نہیں آتا ہے تب ہی میں بتا رہا ہوں اور جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اس سے آپ کو آنے لگے گا کچھ نہیں آتا ہے یہی مانکہ میں آگے چل رہا ہوں ہے یہی مانکہ آپ بھی چلو اور یہی مانکہ میں چل رہا ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا تو بھی آپ کے لئے یوزفول ہے اور آپ کر لے جاؤ گے اس کو سمجھو تو میکسی کے لئے سب سے زیادہ جو رینج ہے جس رینج کی میکسی بکتی ہے وہ ہے لور رینج اور آپ کو لوور رینج کی ہی بنانی ہے آپ جانا مارکٹ میں میں اب طریقہ بتا رہا ہوں کیسے کرنا ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے صرف ایک مسین ہے جسے ہاتھ سے چلا سکتے ہوں بس وہی بہت ہے تو آپ مارکٹ میں جاؤ گے پھر ڈیڑھ سو کے آس پاس جو ڈیڑھ سو سے پہنے دو سو کے بیچ میں جو نارمل میکسی ہو وہ خرید لاؤ اب میں طریقہ بتا رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سمجھنا ہے خرید کے لاؤ اس کے ساری سلائی کھولو ڈیڑھ سو کا ہی نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لاکھوں کا نقصان کرنے والے ہو سارے سلائی کھولو ایک ایک پارٹ الگ الگ کر لو یہاں سے سنو کی کیا کہنا چاہتا ہوں ایک ایک پارٹ الگ الگ کر لیا بہت زیادہ کڑھائی نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ کچھ نہیں ہوتا صرف آپ پارٹ الگ کرو سلائی کھولنے کے بعد ہر پارٹ کا نمبر ڈالو نمبر ایک پارٹ چاہے جس کا جو ڈال دو فرسٹ پارٹ وہاں ہے یا آپ کا فرنٹ ہے بیک ہے جو بھی ہے آپ اس کا الگ الگ نمبر ڈالو تو آپ چار پانچ پارٹ پاؤ گے ہمیشہ یاد رکھو چار سے پانچ پارٹ ہوں گے ٹھیک ہے اب چار پانچ پارٹ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا سائز ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کا سیمپل پیس ہو گیا جو دوسرے کپڑے میں کاٹنا ہے اب دوسری بات آتی ہے کپڑے کی تو تیس میٹر پچاس میٹر اور ڈیر سو میٹر کے تھان ملتے ہیں تیس میٹر آپ کے چھیت میں مل جائے گا جو ہول سیلر ہیں ان کے پاس لیکن آپ کو تیس میٹر نہیں لینا ٹھیک ہے میں جو سمجھا رہا ہوں اس کو جہاں سے سننا بار بار میں کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی گڑ بار نہ کر دو تیس میٹر کا لے کے چلے اور نقصان کاجو تو آپ کو صرف جو آتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ تیس میٹر پچاس میٹر ڈیر سو میٹر کے آتے ہیں لیکن آپ کو ابھی نہ تیس میٹر کا لینا ہے نہ پچاس میٹر کا لینا ہے نہ ڈیر سو میٹر کا لینا ہے آپ صرف تین میٹر لینا کیونکہ ایک میکسی کو بنانے میں تین میٹر کپڑا لگتا ہے دیکھیں جب تیس میٹر پچاس میٹر یا ڈیر سو میٹر کا لوگے تو پھر بہت سستے میں کپڑا آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو بھی ہے جو بھی گارمنٹس والا ہے ہولسل مارکیٹ میں جو بھی گارمنٹس والا ہے اس سے صرف تین میٹر کپڑا لیا ہو سواتین لیا ہو کیونکہ کٹنگ میں آپ توڑا ڈسٹرپ کر سکتے ہو تو سواتین لیا ہو ٹھیک ہے زیادہ نہیں لانا ہے میں زیادہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی آپ صرف سیمپل بنانے والے ہو جیسی میکسی آپ لائے ہو دکان سے وہ میکسی آپ اپنے ہاتھ ٹرائل میں بنا ہوگے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ نہیں کہ پورا تھان لے آئے اور پھر پاریسان نہیں وہ بات کی بات ہے سب سے پہلے آپ کو اپنا ایک سیمپل اپنا ایک جو پروڈکٹ ہے سیمپل پروڈکٹ وہ بنانا ہے اس میں تھوڑے سے پیسے جیادہ لگ گیا کہ چھئی بھائی آپ دیر سو میں بن کے تیار ہوا تو یہ میں سوچو کہ آپ کا ہر پروڈک دیر سو میں بنے گا کیونکہ جب آپ تیس میٹر پچاس میٹر دیر سو میٹر کی تھان لاؤگے تو وہ بہت کم میں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لے آئے اس کو کپڑا لے آئے تین میٹر آپ کے پاس ہر سائز کا جو آپ نے خرید کے لائے ہو اور خرید کے میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو آپ خرید کے اپنی مارکٹ سے لاؤگے وہی پیٹرن آپ کے چھیتر میں چل رہا ہوگا دیکھیں ہر چھیتر کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے مانا راجستان ہے مانا ساؤت ہے مانا گجرات ہے یا آپ کسمیر سے ہو پنجاب سے ہو ہر ایک الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ہر ایک طرف کا الگ الگ سائز بھی ہوتا ہے لمبائی اور چوڑائی کے ساب سے تو آپ جو جس چھیتر میں رہ رہے ہوگے اسی چھیتر کی میکسی لاؤگے 100% سیدھی سے بات ہے وہی چل دا ہوگا تو آپ وہ لاؤگے سب کو ہٹاؤگے سارا پارٹ الگ الگ کروگے اس کا نمبرنگ کروگے اب کیا ہوگا کہ جب آپ نمبرنگ کر لوگے ٹھیک ہے تو آپ اسی کو جو کارٹ بورڈ ہوتا ہے یا دفتی جس کو بولتے ہیں گتہ جس کو بولتے ہیں اس کے اوپر وہ سارے پارٹ جیسے مان لیجی آپ کا ہاتھ ہے آپ نے ہاتھ رکھا اور پین سے ڈرا کر لیا اس کیس سے اور اسے کٹ لیا دوسرا جو بھی جتنے پارٹ ہیں سب کو گتے میں کٹ کے رکھ لیا ٹھیک ہے اب جو آپ کپڑے لائے ہو ٹھیک ہے اس کپڑے کو اس پارٹ کے جو بھی پارٹ ہے اسے ہاتھ ہے بیک ہے تو سب آپ رکھ رکھ کے کٹ لوگے تو دیکھیں اس میں کیا آسان ہوا میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں ابھی آپ کو کچھ نہیں آتا ہے لیکن آپ کتنی ازی طریقے سے آپ نے میکسی کٹ لی نہیں تو ایسے ناپ کے کٹتے تو نہ کٹ پاتے کبھی نہیں کٹ سکتے تھے لیکن آپ نے جب ایسا کیا کہ جو پیٹرن چلا تھا وہ لائے اس کی سلائی کھولی اس کے بعد ایک ایک پارٹ الگ الگ ہو گیا اس پارٹ کو آپ نے کیا کیا کسی گتے کے اوپر رکھے یا دفتی کے اوپر رکھے یا ہارڈ بورٹ کے اوپر رکھے بہت زیادہ ہارڈ بورٹ نہیں کیا بہت بڑا جو نارمل مل جاتے ہیں سستے میں وہ والی اس کے اوپر رکھے آپ نے ہارڈ بورٹ کاٹ لیا اب اس ہارڈ بورٹ کو اس کے اوپر رکھنا ہے جو آپ کپڑے خرید کے لائے سیٹ ایسا کرنا کہ ادھیک سے ادھیک کپڑے کا یوز ہو جائے یعنی کہ جو بچا ہوا کپڑا ہے وہ ویسٹ نہ جائے کوئی نہ کوئی پارٹ اس سے نکل آئے اس کو بیس سیٹر بولتے ہیں دیکھیں جب آپ سیٹنگ اچھے سے کرتے ہو تو آپ کو کپڑا جتنا یوز کر لوگے اتنا آپ کا بینیفٹ ہوتا ہے اتنا آپ جیدہ اچھے سے مارزن کر پاؤ گے تو آپ نے سب میں کٹ لیا ایک دم سرل ہے نا آپ کو کٹنگ نہیں آتی تھی کٹنگ آگئی اب آپ نے کٹ لیا اب ہی آپ کیچی سے کٹو گے کیونکہ آپ مارکنگ کرو گے لیکن جب یہ بلک میں بنے گا جب آپ سے میں کہوں گا کہ تیس میٹر ڈیل سو میٹر کا تھانہ ہو گئے تو اس کا ایک بنچ بنتا ہے اور بنچ کو مسین سے کٹتے ہیں تو آسانی سے ایک بار میں ہی آپ کے کئی سارے پیس تیار ہو جاتے ہیں لیکن ابھی چونکہ آپ صرف ٹریکٹیکل کر رہے ہو چونکہ آپ صرف ایک سیمپل بنا رہے ہو آپ نارمل کپڑا لے کے آیا ہو تو نارمل طریقے سے ایسے ہی کیچی سے کرو کہیں کوئی مسین کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے سب کچھ کٹ لیا سارے کپڑے الگ الگ ہو گئے سب کچھ کٹنگ کر لی ہے اب دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی سلائی آتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کتائی سلائی نہیں آتی ہے ٹھیک ہے جو بیسٹ آتی ہے وہ تو بنائی لے گا وہ تو اب سلی لے گا ٹھیک ہے جس کو تھوڑی سلائی آتی ہے یا جس کو کتائی نہیں آتی اس کے لیے میں بات کرتا ہوں مان لیجے آپ کو کتائی سلائی نہیں آتی تو اگر آپ ایک سے دو دن کسی سادھارا نظر جی کیونکہ جو میکسی کی سلائی ایسا کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کو صرف ایک ہی پروڈکٹ کی سلائی سیکھنی ہے ایسا تو ہے نہیں کہ بہت زیادہ کئی ساری ملٹیپل چیزیں بلاوز بھی بنانا ہے آپ کو سوٹ بھی بنانا ہے آپ کو کرتی بنانی ایسا میں کتائی کہہ ہی نہیں رہا ہوں آپ کو صرف ایک میکسی کی بات کر رہا ہوں تو جو آپ نے سیمپل لائے ہو وہ ایسی میکسی کی بات کر رہا ہوں تو بس وہ والے ہی سلائی آپ کو کرنی ہے ہے نا بات تو آپ بس ایک دن میں وہ چیز سیکھ جاؤ گے کسی بھی سادھاراں سارل ٹیلر کے ہاں چلے جانا سو دو سو روپے دینا گھئی ایسے بتا دو تو ان کو تھوڑا سا اس کی سلائی کیسے کر سکتے ہیں تھوڑا سا ریکویسٹ کرو گے ایک کے پاس نہیں ہوگا ایسا حرمت مان جائے گے دوسرے کے پاس جانا تھوڑی سی سلائی سیکھ لینا بہت کٹن ہے نی آپ نے وہ سلائی کر لی اور تھوڑا بہت آتا ہے تب تو آپ خود ہی کر لوگے کیونکہ آپ لے کے آیا ہو دیکھا ہے کہ کیسے ہے بس ویسی سلائی کر لی بات کتم ہو گئی تو اب ایک پروڈکٹ آپ کا تیار ہوا اب اس میں آپ کہوں گے کڑھائی وغیرہ وغیرہ اگر کڑھائی ہے تو کڑھائی بھی ہو جاتی ہے وہ بھی مسینے آتی ہیں اگر آپ کے آس پاس ہوگا تو وہ کڑھائی پانچ روپے دس روپے میں وہ کر دیتا ہے نہیں تو اگر نہیں ہے وہ والا پروڈکٹ سیلیکٹ کرو جس میں کڑھائی نہیں ہے کیونکہ آپ سٹارٹ کر رہے ہو اب وہ پروڈکٹ بن کے تیار ہوا معنی آپ ڈگڑھ سو کا لائے تھے معنی آپ ریٹیل میں ڈگڑھ سو کا لائے تھے پونے دو سو کا لائے تھے دو سو کا لائے تھے جتنے کبھی لائے تھے سستہی والا لائنا تو آپ کا یہ پروڈکٹ تیار ہوگا وہ ایک سو دس ایک سو بیس روپے کا ہو جائے گا تو ابھی بیچنا نہیں ہے اس کو یہ بات سوچنا کہ سر ایک سو بیس میں تو ہول سیلر پیسے لے گا نبی روپے کا ملتا ہے یہ سب کچھ نہیں سوچنا ہے ابھی صرف آپ نے ایک پروڈکٹ کیونکہ آپ کو سستہ ہو جائے گا ابھی صرف آپ نے ایک پروڈکٹ تیار کیا ہے وہ گاؤں میں تیار کیا ہے سہر میں تیار کیا ہے کہیں بھی تیار کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ اس پروڈکٹ کو اسی دکان میں لے کے جاؤ جس سے آپ وہ خرید کے لائے تھے اور اس سے مان لیجے دیور سو میں لائے تھے آپ سو روپے کا آفر کرو وہ کہے گا آپ سوچو گے کہ سر ہمارا ہی ایک سو بیس کا بنا ہے تو سو روپے کا آفر کرنے سے کیا فائدہ آپ سو روپے کا آفر کر کے دیکھو کہ کیا اس کی کوالٹی وائز اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے باقی سب کچھ جب آپ ایک پروڈکٹ سے سیکھو گے پھر دوسرا پروڈکٹ تیسرا پروڈکٹ پھر کیا ہوگا کہ جو آپ کو تھان لگے گا جو آپ تیس میٹر پچاس میٹر دیور سو میٹر کا جو تھان ہے پھر آپ جب آپ اس کو بنا لینا سمجھ لینا سیکھ گئے کہ ہاں بھائی ایسی چیزیں میں بنا سکتی ہوں یا بنا سکتا ہوں تب آپ تیس میٹر کا لاؤ اس کو پروپر جیسے آپ کے پاس پیٹرن ہے اس پیٹرن میں کاٹو اور کاٹ کے پانچ پانچ کی گڑڈی بنا کے بیچنا سٹارٹ کرو اس طریقے سے آپ دھیرے دھیرے بڑھو گے آسانی سے بڑھو گے سیکھنا بھی آسان ہو جائے گا اور کرنے سے ہی آتا ہے کوئی چیز فرس ٹائم آپ اگر کرو گے تو اتنا اچھا نہیں کر پاؤ گے لیکن دھیرے 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 جب سے کرتے جاؤ گے تو آپ اس میں پریپک بھی ہوگے آپ اس میں آسانی سے کر پاؤ گے دوسری چیز میں یہاں پہ جو بتانا چاہتا ہوں تو ایک پورسن ایک پچ یہ ہوا جو آپ گاؤں میں رہ رہے ہو یا آپ سہر میں رہ رہے ہو جسے آپ کچھ نہیں جانتے ہو کچھ نہیں آتا تو اس طریقے سے ہوتا ہے لگ بگ 90 روپے میں تیار ہو جائے گی 110-120 میں ہول سیلر کو مل جائے گا ہول سیلر ہمیشہ یاد رکھو ایسے پریواروں کو ڈھونڈتا ہے جو لوگ خود بناتے ہیں خود کاٹتے ہیں خود چاپتے ہیں اور اس کو چھپائی بولتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پرنٹنگ بولا اسے پین سے کرنے والے اس کو چھپائی بولتے ہیں پھر دوسرا کٹائی ہوتی ہے پھر تیسری سلائی ہوتی ہے جو بہت بڑی گاؤن مارکیٹ ہے اللہ اس نگر فائیو میں گاؤن مارکیٹ ہے اس میں بہت ساری فیکٹریز ہیں چھوٹی چھوٹی یہ سی کار کھانے ہیں جس میں ہر ایک کا جیسے مالی جی آپ کو کچھ نہیں پتا ہے تو وہاں کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ان کو تیس میٹر کی تھان دی اس نے چھپائی کی چھپائی مطلب جو میں نے پیٹرن بتا ہے وہ کیا پھر اس نے کٹائی کی کٹائی کا مطلب جو میں نے آپ کو کٹنگ بتائی تیسری چیز نے سلائی کی سلائی کا اور اس کے بعد اس نے اس میں کٹائی کی اور پھر پانچوہ آتا ہے اس کو فنس کرنا تو ہر ایک کا الگ الگ پیسے ہیں ڈیرھ روپے کٹائی کے ہو گئے ڈیرھ روپے سے چھپائی کے ہو گئے ایسے ہی چار روپے سلائی کے ہو گئے مطلب کل ملا کے نو روپے دس روپے میں آپ کا سارا کام ہو جاتا ہے آٹھ سے نو روپے میں ٹھیک ہے مطلب وہاں کی میں بات کر رہا ہوں جب یہاں آپ کے اپنے درجی کو دو گئے تو ایسا نہیں ہوگا وہ تو کہے گا مجھے لاؤ پچاس روپے لیکن جو پروفیسنل ہوتے ہیں جو دن میں سو میکسی سلتے ہیں سپیڈ میں سلتے ہیں وہ ایسے ہی چارج کرتے ہیں وہاں کا یہی چارج ہے تو دو طریقے ہیں یا تو آپ کٹائی تک کرو اور سلائی کسی بھی درجی سے بات کر لو نیکسٹ بار پہلی بار تو آپ ہی کو کرنا ہے جتنا کوشش ہو آپ کو سیمپل تیار کرنا ہے یا کسی درجی سے بات کر لو بھائی دس روپے پندرہ روپے لے لو اور میرا کام کر دو میں آپ کو سو پیس دو سو پیس پچاس پیس کارٹر دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں اس طریقے سے کرو گے تو آپ کے پیکٹ تیار ہو جائیں گے پھر اس کو پریس کرو اور پنی میں پیک کرو پنی میں پیک کرنے کے ساتھ فوٹو لگتی ہے جو ایک فوٹو ہوتی ہے تو چاہو تو ویسے ہی فوٹو تیار کر لو جیسا مطلب اس کا ہے یا تو ریڈی میٹ فوٹوز مل جائیں گی وہ لگا لو یا بینہ فوٹو کے بھی پیک کر کے آپ کیونکہ سستی والی ہے تو بینہ فوٹو کے بھی چل جائے گا لیکن جو اس کا بیس ہے جہاں سے یہ زیادہ تیار ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اللہ سنگر 5 ممبئی میں اللہ سنگر ایک جگہ ہے لوکل ٹرین سے اب جاؤ گے تو اگر کلیان کے بعد اللہ سنگر پڑتا ہے ماندرہ کی طرف سے آو گے کلیان اس کے بعد اللہ سنگر پڑتا ہے وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے بہت بڑی منیوفیکچرنگ ہاں ہے تو دو طریقے سے میں نے آپ کو گاؤں والا بھی بتا دیا کہ گاؤں میں اپنی طریقے سے آپ اپنی فیکٹری کو ڈیولپ کر سکتے ہو اپنے کار کھانے کو ڈیولپ کر سکتے ہو اور سیکھنا بہت دیکھئے جب آپ بات کرو گے کہ میں سلہ ہی سیکھنا چاہتے ہو تو اس میں بہت بڑا یا آپ سیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس میں بہت بڑا اسکوپ آ جائے گا آپ کو اس سے کیا مطلب آپ کو وہ سب تو نہیں سلہ ہے آپ کو صرف ایک چیز سلنی ہے وہ ہے آپ کی جو یہ میکسی ہے اور بس دیرے 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 آپ اگر چالو کرو گے تو آپ کر لے جاؤ گے میرا ادھے صرف یہی ہے کہ اگر آپ آتما نربھر بنو گے اپنے دم پہ کچھ کرنے کی سوچو گے تو آپ ہو سکتا ہے ٹھوکر کا پہلی بار آپ کچھ سے گلت ہو جائے دوسری بار گلت ہو جائے لیکن آپ سفل ہوگے کیونکہ وہ طریقہ آپ نے خود اجات کیا ہے وہ طریقہ آپ نے خود سمجھا ہے پس میں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بزنس آئیڈیا بتاتا رہتا ہوں تاکہ میرا بھارت آگے بڑھے وہاں کے لوگ ارن کر سکیں جہاں پہ ابھی روجگار کے سادن نہیں ہے اسی لئے میں اس طریقے کو بتاتا ہوں اس چھوٹے چھوٹے طریقے کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کر سکو اور آگے بڑھ سکو بس اتنے کہنا تھا اگلے ویڈیو تک میں آپ سے بھیدہ چاہتا ہوں اگر کچھ لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ڈفکلٹیز آ رہی ہے کچھ بات ہو رہی ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہو جیسے ہی مجھے سمیں ملے گا یا میں دیکھوں گا تو میں جرور ریپلائی کروں گا اگلے ویڈیو تک میں آپ سے بھیدہ چاہتا ہوں تک تک کے لئے نمشکار